سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد قلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو الوقداتم من لسانی یفقحو قولی و جعل لی وزیو من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمہ رنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الامران رکو نمبر یارا آیت نمبر ایک سو دو يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اب قرآن کے طالب علموں کو قرآن کے طالبات کو قرآن کے کاری کو ایک دفعہ پھر اس کے ایمان کی یاد دہانی کر کے اس کو بکار رہا ہے دیکھو تم تو ایمان مفصل دلوں میں سمانے بسانے والے ہو نا تم تو اللہ کی صفات اللہ کی ذات اس کے اختیارات اور اس کو پہچان کے اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے ہو اللہ کے کلام کو مان کر اس کی ماننے والے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان کر ان کی تعلیمات کو ماننے والے ہو تو آؤ ایمان والو میں تمہیں ایک بات بتاؤں ایمان والو تم اصل میں ایمان لانے کے بعد پتہ کیا کیا کرو اتقاللہ اللہ کا تقویٰ کرو اللہ کا تقویٰ اس سے کیا مراد ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاں تقویٰ کا تذکر آئے تو تقویٰ سے کیا مراد ہے تقویٰ کا مطلب خوف ڈر پرہیزگاری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہاں نہیں اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات پر ڈر خوف اور پرہیزگاری کا مطالبہ کرتے ہیں تقویٰ کا بنیادی مطلب ہے اللہ سے ڈر جانا اس سے خوف کھانا کس چیز کا ڈر اور کس چیز کا خوف اس کی ناراضگی کا اس کی عذاب کا اس کی سزا کا اس کی ملاقات کا اس کے سامنے تن تنہا مالک یوم دین کے سامنے حاضر ہونے کا اس کے سامنے اپنے عمال نامے کے کھلنے کا اس کے سامنے عمال کے تلنے کا اس کے حساب کتاب اس کے سوال جواب اس کی پوچھ پکڑ کا ڈر یہ ہے تقویٰ پرہ بروٹ گیا رازق روٹ گیا تو کیا ہوگا خالق روٹ گیا تو کیا بنے گا مالک یوم دین کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو کس چہرے کے ساتھ عمال نامہ جب تلے گا تو کیا ماملہ ہوگا یہ ہے تقویٰ تو اللہ نے مطالبہ کیا کہ تقویٰ کرو اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں تو ہم سب کہیں گے کہ ہاں اللہ سے تمہیں ڈرتی ہوں اللہ کر تقویٰ تو میرے دل میں ہے کیا خیال صاحب اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم سب ہی اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ڈرو بلکہ ساتھ ہی کیا کہہ دیا اللہ سے ایسے ڈروں کے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے ڈر جیسے اللہ اللہ اکبر ہے نا کبریائی اس کے صفت ہے بڑائی صرف اسی کے لائک ہے سب سے بڑا صرف وہ ہے اور سب سے بڑا صرف اسی کو تسلیم کرنا ضروری ہے ساری صفات موبالگے کی حد ترک اور کمپلیشن کی حد تک صرف اس کے پاس ہے نا اسی طرح جب بڑا صرف وہ ہے تو پھر ڈرنے کے لائک بھی صرف وہ ہی ہے ڈرنے کے لائک صرف وہ ہے سب سے زیادہ ڈر اسی سے ہوگا حق کا تکاتی ہی یہی ہے اس کا مطلب کیا ہے ڈی ٹو ڈی لائف میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا تکاتی ہی کہ پیمانے پر پورے اترنے والے بنو کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنے ازواج اپنے سپاؤز کی نرازگی کا ڈر اللہ کی نرازگی کے ڈر سے زیادہ ہو جائے اپنی بیوی اپنی شہر کی نرازگی کا ڈر اللہ کی نرازگی کے ڈر سے زیادہ ہو جائے اپنی اولادوں کے روٹ جانے خفہ ہو جانے کا خوف اللہ کے روٹ جانے اور خفہ ہو جانے کے خوف سے زیادہ ہو جائے اپنی برادری اپنے سہیلیوں اپنے دوستوں عزیزوں اقارب کے سوال جواب کا ڈر اسے کیا کہتے ہیں اور فیام میں پیئر پریشر اپنی برادری اپنے عزیزوں اقارب اپنے دوستوں اپنے میل ملاقات والوں کے سوال جواب کا ڈر اللہ کے سوال جواب کے ڈر سے زیادہ ہو جائے یہ ہے کہ اللہ کا ڈر تمام خوفوں اور تمام تقویوں سے زیادہ ہونا چاہیے تقوی اور خوف خدا ایک انتہائی پسندی تاجسپہ ہے اللہ سبحانہ تعالی دل کی اس حالت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں فرماتے اللہ سبحانہ تعالی دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں فرماتے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ سبحانہ تعالی قیامت میں اس کو بے خوف کر دیں گے قرآن میں بار بار آتے ہیں نا کچھ لوگوں کیلئے والا خوفون علیہم والا ہم یا حضنون یہ کس کے لئے جو دنیا میں خوف کرتا تھا اللہ کا اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں اللہ سے در کے زندگی گزارتے ہیں اللہ قیامت میں آخرت میں اس کو بے خوف کر دے گا اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ نے ڈر ہے مدر پدر ازاد کسی کا جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں اس کو خوف زدہ کریں گے جہنمیوں کے لئے قیامت کے دن آتا ہے اللہ یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے تو یہ اللہ کا طریقہ ہے دو خوف میں جمع نہیں کروں گا دو بے خوفیاں جمع نہیں کروں گا دنیا میں خوف زدہ رہو گے تو قیامت میں بے خوف کروں گا دنیا میں بے خوف رہو گے تو اس دن خوف زدہ کروں گا یہ خوف ہمارے رب کو یہ تقویٰ اور یہ خوف خدا کتنا پسند ہے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں دو کترے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں دو کترے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب ہیں ایک شہید کے خون کا کترہ اور دوسرا مومن کی آنکھ سے بہنے والا خوف خدا کی بنیاد پر بہنے والا مومن کی آنکھ سے بہنے والا عصو کا کترہ اور یہ خوف خدا سے بہنے والے عصو کے کترے کتنے پسند ہے میرے رحمان رب کو کہ جہاں وہ شہادت اور شہید کے خون کا کترہ اور اس کی بخشش کر نجات کا ذریعہ بنتے ہیں پہلا خون کا کترہ گرتے سارے اس کے خون بخش دیئے جاتے ہیں اس کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جس چہرے کو جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جاتے ہیں جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو یعنی تھوڑے سے بھی آنسو کیوں نہ ہو چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے یہ ہے خوف خدا سے رونا اور یہ ہے تقویٰ کی آنسو حدیث کے الفاظ یہ بھی تو آتے ہیں کہ وہ جو سات خوش نصیب عرشِ الٰہی کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے سائے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا سورج نے تو سوانیزے پر ہونا ہے اتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا تو جو سات خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک کونسا ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آسو پہ نکلتے ہیں حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا آسان حساب کے حوالے سے کہ آسان حساب کس کا ہوگا ایک جگہ آسان حساب اور ایک جگہ بلا حساب بلا حساب جنت میں جانے والے بھی وہ ہیں جو تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اور آسان حساب بھی ان کا ہوگا جو خوف خدا سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں یہ تقوی اللہ کا بڑا محبوب جذبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے خوف کو دل میں سمانے والے انتہائی پسند ہے اور یہ تقوی انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی تو بنتا ہے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا ایک شخص کا وہ شخص اس نے ساری زندگی بہت ہی شدید گناہوں میں گزاری بہت زیادہ گناہگار پکا کٹڑ گناہگار تھا اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے یہ احساس ہوا کہ میں نے تو ساری زندگی زیانکاری میں گزاری میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری کوئی بڑا چھوٹا گناہ چھوڑا نہیں یہ موت کے وقت جب اس کو احساس ہوا کہ میں نے زندگی اتنی گناہوں کی دلدل میں گزاری تو اس نے اپنے بچوں کو گلایا اس سے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا کر راہ بنا دینا اور آدھی اس راہ کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی کو دریاؤں میں بہا دینا فوت ہوا اس کے بیٹوں نے اس کی وسیعت پر عمل کیا آدھی راہ کو سمندر میں بہا دیا گیا اور آدھی کو ہوا میں بہا دیا گیا لیکن اللہ کے لئے کیا ہے اللہ کے لئے تو قلمہ کن اور قلمہ کن کے بعد اس کو اللہ کے سامنے جمع کر کے حضر کر دیا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ بتا تیری اس وسیعت کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما تھا کہ تو نے جو اپنی اولاد کو یہ وسیعت کی تھی کہ مجھے جلا کر اڑا دینا بہا دینا میری راہ کو اس کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا پیچھے کیا غرص دی کیا غائط تھا کس وجہ سے تم نے ایسی وسیعت کی تو اس شخص نے اس وسیعت کرنے والے اس بوڑے گناہگار شخص نے مسیعتکار شخص نے اللہ سبحانہ تعالی سے کیا کہا تھا الہی مرتے وقت اپنے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے تیرے حضور کھڑے ہونے کا خوف آ گیا تھا تیرے حضور کھڑے ہونے کا خوف آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالی کو اس کبیرہ گناہگار اس کبیرہ گناہوں والے کسرت سے گناہ کرنے والے کا تقویٰ اتنا پسند آیا تھا کہ اس کے گناہ بخش دیئے گئے تھے اللہ سبحانہ تقوی کے زیور سے آراستہ فرما دے اللہ ایمان کی نعمت اللہ ایمان کی یہ نعمت اور اسلام کی دولت جو ہمیں نوازی اللہ اس ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما اور اللہ تقوی کے اس بہترین زیور سے ہم سب کو آراستہ فرما دے اس دنہ اپنے حدیث میں وہ واقعہ بھی پڑھا نا کہ ایک شخص اس نے کتے کو پیاس سے کتے کو ہاپتے ہوئے دیکھا تھا جو کیچڑ چانٹ رہا تھا کتہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہاپ رہا تھا اس کی زبان بھی لٹا کری تھی اور بہت شدید پیاس میں تھا اور امیدیس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص محض اس خوف سے کہ یہ بے زبان جانور ہے اللہ کی مخلوق ہے بس وہ اللہ کا تقویٰ دل میں آیا ہاں رحم کا جذبہ بھی تھا اللہ کی مخلوق پر رحم کا جذبہ تھا لیکن یہ رحم کے جذبے کی پیچھے اصل قوض کیا تھا یہ تقویٰ تھا اللہ کا اللہ کی مخلوق ہے یہ خود اس کوئے سے پانی نکال نہیں سکتا یہ تقویٰ اور رحم کا جذبہ تھا جس کے پیش نظر وہ کوئے میں اترا تھا اور اپنے چمڑے کے موزے میں اس نے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا تھا یہ تقویٰ سے عمل کرنے والا یہ شخص اس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کا مطالبہ کیا ہے اور تقویٰ کے ساتھ کیا کہا ہے ایسے تقویٰ کرو کہ جیسے تقویٰ کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت اس حالت میں نہ آئے سوائیے کہ تم مسلم انہیں اسلام ہی کی حالت میں موت آئے اتنا پسندیدہ جذبہ ہے یہ تقویٰ کا جذبہ خوفِ خدا اور پرحزکاری کی کیفیت اور اللہ کا مطالبہ بھی تو ہے اللہ حساب جنت میں داخلے کا وسیلہ بھی تو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا سبب بھی تو ہے کہاں سے ملے گا کیسے حاصل ہو سکتا ہے کیا کوئی تقویٰ کا کیپسول ملے گا اوور در کاؤنٹر کے ہم کھا لیں گے اور متقی بن جائیں گے تقویٰ کیسے ملے گا کہاں سے ملے گا کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے تقویٰ کیا ہے خوف ہے نا خوف کسی چیز سے کیوں کب کیسے آتا ہے اپنی ڈی ٹو ڈی لائف کا ذرا تھوڑا سا ایک حالت دیکھئے کبھی ایک بچے کو دیکھا ہے چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کرالنگ بچہ جو کرال کر کے ہر جگہ گھز جاتا ہے کیا کوئی خوف ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا پاور پلک کا ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا کرال کرنے والا بچہ جا کے پاور پلک میں انگلی ڈال دے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہے چاہے وہ بٹن آن بھی ہو وہ تو انگلی ڈال دے گا گھر والے کیوں وہ ٹیپیں لگا لگا کے میز آگے رکھتے ہیں کیونکہ اس کو تو اس پاور پلک کا کوئی خوف نہیں ایک ننگی بجلی کی تار پڑی ہوگی اور وہ پکڑ کے موہ میں ڈال لے گا ایسا ہے کی نہیں ہے اسی طرح وہ چھوٹا سا بچہ میرا خیال ہے ایک رسی اور ایک سامپ میں فرق نہیں کر سکتا وہ رسی کو پکڑ کے موہ میں ڈال لے گا وہ سامپ کو بھی پکڑ لے گا میں اور آپ ہم کبھی پاور پلک میں آف آن کسی بھی حالت میں اس کے قریب بھی جانے کا سوچ سکتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے وہ سامپ میری خواب میں بھی آ جاتا راتوں کو تو میں پسینے سے شرابور ہو جاتی ہوں وہ نہیں ڈرتا اور ہم ڈرتے ہیں فرق کیوں ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس چیز کی پہچان ہے جب کسی چیز کی معرفت اور اس کی پہچان مل جائے تو اس کا تقویٰ تب ہی آیا کرتا ہے ایک آڈلٹ کو یہ پتہ ہے کہ بجلی کا شاک اور بجلی کا جھٹکا کس قدر تکلیف دے اور جان لیوہ تک ہو سکتا ہے اس نے اپنے تجربے سے اپنے علم سے یہ سیکھ رکھا ہے تجربے سے علم سے مشاہدے سے اس نے یہ بات سیتھ رکھی وہ تو قریب بھی نہیں پھٹکے گا اس لائیو وائر کے اس کو پتہ ہے اس کو اپنے علم سے اپنے تجربے سے اپنے متعلق سے اس کو معلوم ہے کہ سامپ کا ڈسہ ہوا بڑی عذیت سے دوچار بھی ہوگا اور ان ممکن ہے کہ شاید مر بھی جائے گا تو اس لئے اس کے دل میں اس سامپ کا اس لائیو وائر کا اس پاوپلاک کا خوف ہے سمجھ میں آیا اب تقویٰ پھر کیسے ملے گا اللہ کی پہچان سے جب رب کی پہچان مل جائے گی اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی وسطوں کا علم ہوگا تب ہی اس کا تقویٰ آئے گا اللہ کی پہچان اگر نہیں ہوگی تو انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں آئے گا اور اگر معاشرے میں تقویٰ آم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پہچان آم کر دیجئے لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائے مخلوق کو جب خالق کی پہچان نہیں رہتی نا تب ہی مخلوق کے دلوں سے تقویٰ اٹھ جایا کرتا ہے دین کے احقامات سکھانے بتانے نافذ کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے اس رب کی پہچان کرانا ہے جب رب کی طاقت اس کی قدرت اس کی اختیار اس کی صفات اس کی ذات اور اس پر میری ڈیپینڈنس کی کا احساس ہو جائے گا پھر ہی اس کا تقویٰ آئے گا اور یہی شریعت کا طریقہ ہے یہی اسلام کے اقامات کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان ہر مومن کے دل پر ایک تقویٰ کا چوکی دار بٹھا دیتی ہے اسلامی معاشرے کا سسٹم ایسے ہی والف ہوتا ہے اسلامی گھرانے کا سسٹم بھی اور اسلامی معاشرے کا سسٹم بھی ایسے ہی والف ہوا کرتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر زکاة لینے کے لیے کوئی ٹیکس انفورسنگ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صدقات اور خیرات لوگ کسی ٹیکس اتھارٹی یا کسی سزا کے خوف دنیاوی سزا کے عوض نہیں دیتے ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے اس لیے وہ اپنی زکاة اور صدقات دیتے یہ ہے ایک اسلامی معاشرے کا نظام ہر فرد کے دل میں جب تقویٰ کا چوکی دار بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرد کیا وہ پورے کا پورا متقی معاشرہ جو ہے اس کے اندر امن اور عدل اور انصاف اور بڑے ہی خوبصورت طریقے پنپنے لگتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر یہی تقویٰ پیدا کرنے کیلئے طریقہ بتایا وَعْتَسِمُ بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُ اپنے معاشرے کی بدمنیوں کو فتنوں کو فسادوں کو جھگڑوں کو خرابیوں کو بہرانوں کو بچانا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو اس سے سب کے دلوں میں تقویٰ کا چوکی دار بٹھا دیں یہ تقویٰ کا جذبہ دلوں میں کیسے پیدا ہوگا اللہ کی پہچان سے اور اللہ کی پہچان کہاں سے ملے گی وَعْتَسِمُ بِحَبَلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو تھام لو اللہ کی رسی کو تھامو گے اللہ کی پہچان ملے گی اللہ کی پہچان ہوگی لوگ متقی بن جائیں گے لوگ متقی بن جائیں گے تمہارے معاشرے کے تمہارے گھرانوں کے فتنے فساد کا خاتمہ ہو جائے گا بہت خوبصورت طریقہ ہے اور آج ہمارے معاشرے کے سارے مسائل ہماری اس مملکت خدادات کے سارے مسائل کا حلوات تصمو بِحَبَلِ اللَّهِ کی جمعیہ اینڈنگ آپ ان تقویٰ اور سارے مسائل کا حل ہو جائے نہ یہ پولیس کی چوکیاں نہ یہ ناکے نہ یہ بیریئرز کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی جب ناکہ دل پر تقویٰ کا بیٹھ جائے تو معاملات مسائل حل ہو جائے یہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے جب کہا گیا وَا تَعْسِمُ مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو تب تو متقی بن جاؤ گے افراد متقی بن جائیں گے تمہارے مسائل کا حل ہو جائے گا تو اللہ کی رسی کیا ہے جس کو تھامنے کا کہا جا رہا ہے حدیث کے ساتھ تشریح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامنے رکھو گے یہی ہے وَا تَسُمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جب تک ان کو تھامنے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے اور یہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب کنامِ الٰہی اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ کی رسی کو تھامنے گے اور حدیث کی تعلیمات کو تھامنے گے رب کی پہچان ملے گی برحان ملے گی دلوں میں تقویٰ ہوگا تمہارے معاشرے کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ کی رسی کو کیسے پکڑنا اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھروں میں قرآن اور حدیث کا تعلق میں اپنے گھر میں بیٹھی وظیفہ کر رہی ہوں قرآن کا میں اپنے گھر میں بیٹھی ناظرہ قرآن پڑھ رہی ہوں ہاں اللہ کی رسی کو کیسے پکڑنا ہے جمعہ سب کے سب پکڑو اکیلے اکیلے نہیں اگر تمہیں رب نے تمہارے کرم سے تھما دی تو لوگوں کو تھما دو سب کے سب تھامو تمہارے ہاتھ میں قرآن اور حدیث اللہ کی رسی آگئی ہے اس کا اگلا سرہ کسی اور کو تھما دو وہ سرہ کسی اور کو تھما دے گا اور یوں کیا ہوگا تم اللہ کی رسی کو دھاگے میں پروئی جانے والی موطی بن جاؤ گے متحد ہو جاؤ گے متفق ہو جاؤ گے ایک ہو جاؤ گے اور طاقتبر ہو جاؤ گے پھر نہ تمہارے اندرونی مسائل رہیں گے نہ تمہیں بیرونی خطرات رہیں گے یہی طریقہ ہے اللہ کی رسی کو تھامو جمعہ سب کے سب تھامو اور اس اللہ کی رسی کو تھامنے میں تفرقے نہ کرنا قرآن اور حدیث کو تھامو اس میں مسلق نہ بنا لو اس میں گرو نہ بنا لو اس میں فرقے نہ بنا لو ہم فلان ہم فلان نہ کر لو قرآن اور حدیث فرقہ واریت تمہاری ختم ہو جائے گی جب تمہارا اللہ ایک تمہارا رسول ایک تمہارا قبلہ ایک تمہارا قرآن ایک اس رسی کو تھامو گے اس رسی میں سب کو پرود ہو گے تو تم ایک ہو جاؤ گے تمہارا رخ ایک ہوگا تمہارا مرکز تمہارا مہور ایک ہوگا تمہاری سوچیں ایک ہوگی تمہاری عقیدت کا پیمانہ ایک ہوا اور تمہارا ذابطہ حیات ایک ہو جائے آپ اس میں فرقہ واریت نہ کرو دھڑے بندی نہ کرو مکہ کی عبستی میں اس دور میں ان کو یہ حل بتایا گیا تھا آج مجھے اور آپ کو اس نفسہ نفسی کے دور میں اس انتشار فساد بگاڑ کے دور میں اس بم دھماکوں کے دور میں اس معاشی بہران اور اس کرز کے جنجان کے دور میں ہمارے لئے مسئلوں کا حل صرف قرآن اور حدیث کی رسی کو اتفاق اور اتخاذ سے تھام کر تفرقہ واریت سے بچنا آج ہمارے مسائل کا حل ہے کسی طرح تقوی بھی آئے گا اور اسی تقوی کے سمرات ہمیں معاشرے میں نظر بھی آئیں گے اور پھر آگے اللہ نے اس نسخے کے اثرات اور سمرات کیسے نظر ورزہ ہوئے وہ دکھا دیا یہ تمہیں لائے عمل بتایا گیا ایک اسلامی معاشرے کا دھانچہ کیسے ایوال ہوگا کہ اس میں فتنہ فساد بگاڑ لڑائی جھنگڑا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ طریقہ ہے یہ تمہارے لئے the best and the only طریقہ ہے ان چیزوں کو تھامنا چاہتے ہو تو یہی تمہارے اسکیپ کا رستہ ہے تمہیں ابھی تک شاید اس بات پر تم راسخ نہیں ہوئے کہ یہ تمہارے مسائل کا حل ہے مثال دیکھ لو turn back the pages of history go back وَاسْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر اس کنتم عدان جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفرٹ ڈال دی اور جب اللہ نے الفرٹ ڈالی فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اللہ کی رحمت سے تم بھائی بھائی بن گئے وَقُنْ تم اور تم کس چیز پر تھے ایک آگ کے گڑے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤں نسخہ اوپر والا اور اس نسخے کے اثرات دکھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دکھائی مدینہ کی بستی کے لوگوں کو مدینہ کی مثال دکھائی ہمیں بھی مدینہ کی بستی کی مثال دکھا دیں یہ جو اوپر والا نسخہ تمہیں وَا تَسَمُو بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَعَ والا تفرقوں کر کے لوگوں کو متقی بنا کے مسائل معاشرے کے حل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس کے اثرات ابھی حالی میں تم نے دیکھے کیا ہوا تھا تم لوگ آپس میں دشمن تھے آگ کے شولے دشمنی کے شولے تمہارے دلوں میں بھڑک رہے تھے اور تم تو دشمنی کے آگ کے گڑوں کے کنارے پر کھڑے ہوکے جل کے راکھ ہوکے تباہ ہونے اور برباد ہونے کی حالت میں تھے اللہ نے تمہیں بچا لیا اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفتر ڈال کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا یہ کب کی روداد ہے یہ کونسی آگ ہے کونسے آگ کا گڑا ہے یہ کونسی دعوتیں ہیں اور اللہ نے کس کو اخوانہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب کے حالات عرب میں اتنی لڑائی جھگڑا کتال فساد خون ریزی ڈکیتی رازنیا بھائی بھائی کا گلہ کاٹتا تھا باپ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے باپ بیٹیوں کو کوئے میں پھینک دیتے تھے شوہر بیویوں کے آگے گڑا کھو دیتے تھے کہ بیٹی ہوئی تو میرے بتانے سے پہلے یہاں پہ دفن کر دینا قتل رازنی ڈکیتیا لوٹ مار اور صرف گھروں کے اندر یہ قتال اور جھگڑا نہیں تھا بستیوں کی بستیاں قتل کر دی جاتی تھی بستیاں لوٹی جاتی تھی غلام لونڈیاں بنائے جاتے تھے انسان بیچے جاتے تھے منڈیوں میں اور پھر قبیلوں کے درمیان دشمنیاں عداوتیں سالہ سال چلتی بھی لمبی جنگیں عوص اور خزرج مدینہ کے وہ دو قبائل جنگِ بوعاس دو سو سال سے زیادہ لمبی جنگ یہ عوص اور خزرج کے درمیان یہ عوص اور خزرج یہ مدینہ کے رہنے والے مدینہ کی پاپولیشن ایک قبیلہ دوسرے کے سردار کو مارتا تھا تو وہ اس کے سو لوگوں کو مارتے تھا یہ جنگ کی آگ اور یہ رہزنیوں ڈکیتیوں اور قتل کی آگ جل رہی تھی مکہ کی مدینہ کی عرب کی بستیوں کی اندر اللہ نے کیسے بچایا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا وَبْعَذْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابِ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کر دیا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لائیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یہاں سوٹے حادی یہ وہ سوٹے حادی تھے یہ وہ حادی کی پکار تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خزانے انڈیلے انہوں نے کیا کیا وَعَتَسَ مُوِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَا مکہ والوں نے اللہ کی رسی کو تھاما ادھر سے مدینہ والوں نے بیعتِ اقباء اول بیعتِ اقباء ثانیہ مدینہ والوں نے اللہ کی رسی کو تھاما اور بغیر تفرقے کے تھاما یہ سب ایک گروہ تھے اتیو اللہ و اتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے ان میں کوئی فرقہ نہیں تھا کوئی دھڑا نہیں تھا کوئی گروپنگ نہیں تھی کوئی مسئلک نہیں تھے کوئی لوبیز نہیں تھی ان سب نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مکہ والوں نے مکہ میں مدینہ والوں نے مدینہ میں تھامی تھی تو کیا ہوا تھا جب مدینہ میں وات سمو بی حبل اللہ ہی جمعیہ ہوا تھا آپ تو مکہ میں موجود تھے مکہ والوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو تھام لیا تھا تو وہ جنگ بعاث جو پتن کتنے سو سالوں سے چل رہی تھی اس کے شولے تھنڈے ہو گئے اس کے شولے تھنڈے ہو گئے تھے یہ آسر خزرج کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا ان کے اندر محبتیں آ گئی تھی ان کی نفرتیں اللہ فبین قلوب ہم میں بدل گئی تھی یہ دونوں گروہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے گردنے کاٹنے والے تھے یہ دونوں بھائی بھائی بن گئے تھے ان کی آپس میں محبت اور بھائی چارہ ہو گیا اور اتنی محبتیں آئیں اسلام کی اتنی محبتیں آئیں اتنی اسلام کی شرینی آگئی اس وات السمو بھی حبل اللہ جمعیہ کی وجہ سے ان کے دل اتنے سمندروں کی طرح کشادہ ہو گئے کہ ان مدینہ والوں نے جو اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے انہوں نے کھلے بازوں سے مکہ والوں کو کہا ہماری محبتیں تمہیں بھی دعوت دیتی ہیں مکہ والوں تم بھی آجاؤ مکہ والوں تم بھی آجاؤ کرے گا وہ جو موخات مدینہ مدینہ کا بھائی چارہ یہی تو تھا وہ جو مدینہ والے ایک دوسرے کی گردنے کاٹتے تھے مکہ والوں کی ان کی بازو کھلی تھی انہوں نے گھر بانٹ لی باغ بانٹ لی تجارت بانٹ لی اپنے آنگن اپنے سخن بانٹ کے آدھے آدھے ان کو دے دی موخات کا یہ بھائی چارے کا بردر ہود کا نمونہ زمین آسمان نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ دیکھے گا یہ سب کیسے ہوا تھا اتنے آگ کے شولے اتنے نفرت کے قینوں کے عطاوت کے دشمنی وں کے اتنے شولے یہ تھنڈے کیسے ہوئے تھے یہ محبتوں کے گلو گل زار کیسے بنے تھے ان کے اندر محبتوں اور اخووتوں کی چاشنیاں کیسے آئیں تھیں جانی دشمن جانی دوست کیسے بن گئے تھے اللہ زبحانہ تعالیٰ اس رسی کو ہمیں تنہا تنہا پکڑ کر پورے معاشرے کو اس میں پرونے کی توفیق عطا فرمات اللہ آج ہماری پستی کو یہ بات باور کرا دے کہ ہمارے مسائل کا حل ہمارے انتشار کا حل ہمارے بگاڑ کا حل ہمارے فتنوں کا حل ہماری بدمنیوں کا حل ہمارے ہر بہران کا حل اس قرآن اور حدیث کی رسی کو تھامنے میں ہے اللہ خود تھامنے والا بنا دے اللہ مستقل مزاجی اور مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ جو نے تھمایا ہے اللہ اس رسی میں لوگوں کو پروہ کر متحد اور متفق کرنے کی توفیق عطا فرما دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھ لاتے اللہ اس جوش کے ساتھ اس تڑپ کے ساتھ اس معاشرے کو اس محول کو قرآن اور حدیث کے رنگ میں رنگ نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہماری زندگیوں میں نفاظ اسلام اور اللہ کے رنگ کے بہار دکھا دے اللہ نے بڑا خوبصورت نسخہ دکھایا اللہ نے اس نسخے کی اپلیکیشن والا معاشرہ دکھایا اور پھر ہمیں بتایا دیکھو تمہارے مسائل کا حل تو یہ ہے کام تو کرنے کا یہی تھا کہ اللہ کی رسی میں سب کو پروگے سب کو متقی بناوگے کسی آرمی کسی فوج کسی پولیس کسی ایمپی کا خوف نہیں اللہ کا خوف دلوں میں ڈالوگے تو یہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا لیکن یہ کام بڑا ہے یہ کام بہت بڑا ہے یہ کام تم تنہا نہیں کر سکتے اناؤگنائز نہیں کر سکتے نظم و ضبط اس کے لئے ضرور یہ یاد رکھے کہ اللہ صرف مسئلے کا حل نہیں بتاتا اس پر عمل کرنے کا لائے عمل بھی درکار ہے یہ تو ہے کام جام ہے اس کو تمام کر کے مجھ تک پہنچایا گیا اللہ صرف مسئلے کا حل بتا کے پھر اس کو میرے سوچ اور میری ایکٹیوٹی پہ نہیں چھوڑتا اللہ مسئلے کا حل بتاتا ہے پھر اس حل کو اچیو کرنے کے طریقے سکھاتا ہے عدب آداب سکھاتا ہے اور پھر اس کا انجام بتاتا یہ ہے میرا رب انسان کا کلام نہیں میرے رب کا کلام ہے یہ مربوط اللہ نے حل بتایا مسائل کا حل ہر معاشرے میں ہر دور میں اسلامی ریاست کے مسائل کا حل یہ ہوگا تمہیں اب اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے لیکن یہ کردار کیسے ہوگا والتکم من کم ام ام اتوئی یہ کام تم اکیلے کر نہیں سکتے اس معاشرے کو جو بکھرا ہے جو منتشر ہے جو تفرق بازی میں مسلک پرستی میں ادھڑ کے رہ گیا ایک دوسرے کا دشمن بن کے رہ گیا ان سب کو ایک رسی میں پرونا یہ تو جو شیر لانے کے برابر یہ تم تنہا نہیں کر سکوگے تو لہذا چاہیے یہ ہے کہ یہ کام کرنے کی لئے تم ایک جماعت بن جائے ایک جماعت بن جائے ایک گروپ آف پیپل بن جائے تنہا نہیں کر سکوگے ویسے بھی آپ کو پتہ ایک یارہ ایک ہوتا ہے دو یارہ بن جاتے تین ایک سو یارہ بن جاتے تو جماعت سے جوڑ جاؤ ایک گروپ بن جاؤ ایک تنظیم بن جاؤ ایک جماعت عدیس پہ موجود ہے آپ نے فرما کہ جماعت سے جڑے رہو کسی جماعت سے کسی گروپ آف پیپل سے ان کے ساتھ جڑے رہو کیوں کیونکہ بھیڑیا ریور سے ہٹی ہوئی بکڑی ہی پر حملہ کرتا اور یہ بھیڑیا کون ہے شیطان کہ شیطان کا تر نوالہ بن جانا اکیلے کے لئے اپنے گھروں میں بیٹھ کے وظیفے کرتے اور قرآن کی تلافتیں کرتے رہو گے تو اچک لے گا اس بھیڑی کتر نوالہ بننے سے بہتر اور بننے سے بچنے کے لئے ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ تنظیم کے ساتھ جڑ جاؤ اور ویسے بھی تو ہی ایک گروپ بنو پھر وہ گروپ کیا کرے گا وہ لوگوں کو بھلائی اور خیر کی طرف بلائے گا وہ لوگوں کو بتائے گا ارے میرے بھائیو ارے بہنو میں نے اس اللہ کی رسی کو قرآن کو حدیث کو تھاما میری زندگی بڑی پہ سکون تھی میری زندگی کے اندر بڑا بگاڑ فساد انتشار تا میں نے اس رسی کو تھاما میری زندگی کے اندر سکون آگیا مجھے راحتیں مل گئیں میں مسرور ہو گئی میں مطمئن ہو گئی ہوں مجھے اللہ کی رحمت اور برکت وں نے دھام دیا اس رسی کو تھامنے کے بعد آؤ تم بھی اس بھلائی کو برکت ملی آجاؤ تم بھی اس خیر کو پالو اچھا جب وہ تمہارے پاس آئیں تم ان کو دعوت دو تم قرآن کی عالم ہو تم قرآن کے معلم ہو تم قرآن کے معلمات ہو تم جماعت بن کے لوگوں کو بلا رہے تو تم کیا کروگے اپنی علمیت کے تقبر میں ان پر دھوس جمعوگے ان پر روب جمعوگے کسی کے تنقید کروگے کسی کی گناہوں کا مزاق اڑاؤگے کسی کے لبات پر انگلیاں اٹھاؤگے اور کسی کی ظلفوں پر باتیں بناوگے کسی پر کفر اور کسی پر نفاق کے فتوے جھاڑوگے نہیں جب وہ تمہارے پاس سائیں گے تو کوئی تنقید نہ کرنا کوئی نکتہ چینی نہ کرنا کوئی تذہیق نہ کرنا کوئی مزاق نہ کرنا کیا کرنا وہ جیسے ہیں جس طرح کی ہیں آخر تم بھی تو اللہ کی رسی کو پکڑنے سے پہلے ایسے ہی تھے وہ جب تمہارے پاس اس خیر کی تلاش میں آئے تو ان کی تنقید کر کے ان کا تذہیق کر کے ان کے اوپر کفر اور نفاق کے فتوے لگا کے ان کو دین سے دور کر کے بھگانا دینا جس خیر کی طرف آئے ان کو خیر دینا یا مرونہ بالمعروف ان کو بھلائیوں کی باتیں بتانا ان کو بھلائیوں کی نیکیوں کی باتیں بتانا ان کو پاکی اور طہارت کی طریقے سکھا دینا بزو اور غسل کی آداب سکھا دینا ان کو ان کو اخلاق کے زیورات سے راستہ کرنے کے آداب سکھا دینا ان کو نماز سکھانا ان کو روزہ سکھانا ان کو نیکی کی بلندی تک پہنچنے والے انفاق کے طریقے سکھانا ان کو پوزیٹیو دین کی حکمات سکھانا یا مرونہ بلمارو ان کو اچھی اچھی نیکی اور بھلائی کی باتیں سکھانا اچھا جب وہ تمہاری نیکی کی کناہ ندیس کی تعلیمات کو مان کے نیک بن جائیں گے سوالی یہ تو ان کے اندر پیتا ہو جائے گی تو پھر فورت سٹیج پہ پہلی سٹیج کیا تھی دوسرا سٹیپ لوگوں کو بھلائی کی اچھی خیر کی والدین کی رشدار کی ہمسائی کی یہ سارے اچھے ان کے معاملات درست کرو ان کے اخلاق درست کرو ان کی بہدات درست کرو ان کو بھلائی کی باتیں بتاؤ اور پھر جب وہ بھلائی کے راستے پہ چلیں گے تو پھر فورت سٹیج پہ یعنی ہونان نلمنکر ہاں ان کے اندر کچھ نہ کچھ غلط عادت رہ جائیں کچھ منکرات رہ جائیں گے تو پھر فائنل برشنگ کی سٹیج پہ جب وہ تم سے جڑ جائیں گے قرآن کو تھام لیں گے اس کے ننگ میں رنگیں جائیں گے اس سے محبت کر کے اس سے اس سے دل کی دھڑکنے ان کی جڑ جائیں گی ہاں پھر وہ تمہارے کچھ کہنے سے اس سے الگ نہیں ہوں گے پھر اس فورس سٹیج پر ان کی برائیاں ان سے نکال دینا بڑا خوبصورت طریقہ ہے پہلے نسخہ بتایا اور اس نسخے پر عمل کرنے کا چار نکاتی لائے عمل بتا دی اور میں آپ کو بتاؤ آج بنیادی دعوت اس انداز اور ان سٹیپس میں نہیں ہو رہی شریعت جب احقابات دیتی ہے تو ان کو ان کی ترتیب کو بھی ملحوز خاطر رکھنا ضروری ہے مجھے بتائیں وضو کرتے ہیں تو کیا خیال ایک ترتیب ملحوز نہیں کبھی وضو میں ایسا کیا کہ پہلے بازو دھو کے پھر مو دھوئے نہیں نا اگر وضو میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تو وضو وضو نہیں ہوگا وضو کو ایک ترتیب سے کریں تو وضو ہے اور پھر پاکی اور طہارت ہے اور پھر نقص وضو جو ہے وہ دور ہے اسی طرح دعوت میں تربیت میں اور قرآن کی تبلیغ میں بھی ترتیب لازم ہے آج ہمارے دعوت میں یہ طریقہ نہیں ہے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے طریقہ دعوت کا لوگوں کو معاشرے کو اللہ کی رسی میں پرو کر معاشرے کے دلوں میں تقوی کا چوکی دار بٹھا کر معاشرے کے معاملات کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے جماعت کی تشکیل اور جماعت کے ساتھ جھوڑنا اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا اور دعوت دینے کے بعد یا مرون بالمعروف لوگوں کو بھلائی نیکی خیر کی باتیں بتانا اور چوتھے مرحلے پر ان میں سے منکرات کو نکالنا تربیت اور دسکی آقا کرنا جو فرد یہ کرے گا جو گھرانا یہ کرے گا جو معاشرہ اس چار نکاتی نظام کو تھام لے گا وہ معاشرہ فلاح پانے والا ہے آج ہم فلاح کے نسکوں سے دور ہیں اس لئے تو ناکام ہیں اس لئے تو برباد ہیں اس لئے تو خسارے سے ہر قزم کے دو چار ہیں آج فلاح چاہتے ہیں معاشردی سطح پر تو یہ چار نکاتی نسکے کو بنانا ہے اور ہر ایک کو بنانا ہے ہر اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے یہ نسکے کے بعد اس کا لائے عمل بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ سک سزا پائیں گے یعنی یہ تمہیں طریقہ یہ بتا دیا گیا ہے اس طریقے کے مطابق تم یہ چار نکاتی کام کرتے رہو اور دیکھو اس چار نکاتی دعوت کے کام میں کئی فرقے فرقے نہ بن جانا کئی دھڑے دھڑے نہ بن جانا ہم فلان والے ہم فلان والے ہمارا فرق مص سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا قیامت کے دن طریقہ بتانے کے بعد اب قیامت کے دن دو گروہوں کا تذکرہ کیا جا رہے اس طریقے کو پکڑو گے تو سرخ روح ہو جاؤ گے اس طریقے کو چھوڑو گے تو دنیا میں ہی نہیں ناکام آخرت میں وارد ہوں گا اس دن میں تمہیں دیکھوں گا تمہیں پہچان گا اور اپنی امت کی قسرت پر فخر کروں گا دیکھو اس روز میرا مو کالا نہ کروانا تو امت کے وہ افراد جو یہ عمل کرنے سے رکے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوی رسی میں اپنے آپ اور معاشرے کو پرونے کے کام سے دو چار اور عمل نہیں کریں گے ان کے اپنے بھی چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ امت کے نام پر دھبا اور سیاہی کا ذریعہ بنیں گے کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا اللہ تجال من اللہ ان بدبختوں میں سنہ بنان جن کا مو کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد یعنی تمہیں تو ایمان ملا اللہ نے تمہ تو اللہ کی رسی تھما دی تھی قرآن پڑھتے تھے حدیث پڑھتے تھے اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد تم نے کافران نا یعنی نشکری کا رویہ اختیار کیا تو اچھا گفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چک لہذا جس کو اللہ قرآن اور حدیث کی رسی میں پروتا ہے اس کو وہ سرے اگلوں کو پکڑانے ہے جماعت کے ساتھ جڑ کے یہ سرہ اگلوں کو پکڑا کے سب اس رسی میں پرونے کی کوشش کرنی ہے آخرت کی ناکامی اور اس دن کی ذلت اور رسوائی سے برچنے کے رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے گا اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے اللہ انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دی کون سے چہرے الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی دی اور انہی کے چہرے روشن ہوں گے محض اس لیے کہ انہوں معاشرے میں وہ کام کیا جس کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے عمر بال معروف اور نہیں ان من کر کا فریضہ معاشرے میں برائیوں کو نکالنا اور نیکیوں کی دعوت دینے کا کام جو کرے گا اس کے چہرے قیامت کے دن تروتازہ ہوں گے اور جو عمر بال معروف اور نہیں ان من کر میں اپنا کردار اور اپنا حصہ نہیں ڈالے گا اس کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اور سارے معاملات اللہ ہی کے خصور پیش ہوں گے کنتم خیر امت سبحان اللہ بہت اللہ سبحان اللہ کا ایک پسندیدہ سائنا میں تاج پوشی کی جاری ایک امت کی گروہ کی اللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی فرمار پیچھے تحویل قبلہ کے حکم میں معزول کر دیا گیا تھا کس کو معزول کر دیا گیا تھا اہل کتاب کو معزول کر کہ معزول کر دیا گیا تھا اہل کتاب کو اور امامت نواز دی گئی تھی خلافت اور جانرشین نصیب دے دی گئی تھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس امت جس کو جانرشین سوپی گئی ہے اس امت کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے خیر امت کا تم بہترین امت ہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کا یہ احسان اللہ کا یہ کرم کہ جس امت کا ہم فرد ہیں اس کے سر پر اللہ تاج رکھ رہا تم تو بہترین امت ہو یہ وہی بہترین امت ہے جو شافی محشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حق دار ہوگی یہ وہی امت ہے جو شافی محشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوز کوسر کے پانی سے زہراب ہوگی یہ وہی امت ہے جس کے لئے آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت ہی میں سکھ ہوں گے تو اللہ نے آج اس امت کو لیبل کر دیا تم بہترین امت ہوں کیا خیال ہے لطفات مزات احساس تو ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بہترین امت میں سے ایک گروہ بنا دیا لیکن ساتھی اللہ سبحانہ تعالی یہ احساس پیدا کرنے کے بعد کہ تم بہترین امت ہو ساتھی امت کا بہترین فرد بنانے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے خیرہ امت تمہیں بنایا پتہ کیوں تھا اخرجت لنا تمہیں بیسٹ گروپ آف پیپل بنایا اس لیے نہیں گیا تھا کہ تم اپنے لباسوں کو سجاتے سمالتے رہ جاؤ تم اپنے گھروں کو چمکاتے بھرتے فرنش کرتے اور ریڈو کرتے اور ڈیمنسٹریٹ کرتے رہ جاؤ تم اپنے زیورات اور اپنے ہینڈ بیکز اور اپنے جولیز اور اپنے ہی شوز کو لیٹس ڈیزائنر اور اپ ڈیٹ کرتے رہ جاؤ تم اپنے ہیئر سٹائلز کو ریفائن کرتے اور اپنے بالوں کو سیدھا کرتے نہ رہ جاؤ تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا اخرجت ہسن کو سوانے کیلئے نہیں بنایا گیا تھا تمہیں تو بنایا گیا تھا اخرجت لیناس تمہیں لوگوں کیلئے بنایا گیا تھا تم تو پبلک پروپٹی ہو تمہیں لوگوں کیلئے بنایا گیا تھا کیوں جس رب کو تم نے مانا ہے اس کی رسی کو تمہیں معاشر میں عام کرنا ہے تمہ اس کوئی نبی نہیں آئے گا تمہیں نبیوں کا جانشین بنا کر یہ اللہ کی رسی کو پرموٹ کرنے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے اس کو لوگوں تک پہنچانے کیلئے تمہیں بتایا گیا تھا کہ تم اپنے اردگیٹ بھلائیوں کی ترغیب دو بھلائیوں کی دعوت اور حکم دو اور خیرہ امتن کا تاج جو میرے آت کے سر پہ رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ بنیادی دو کام ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خیرہ امتن بنایا گیا اور یاد رکھی جس مقصد کے لئے کسی چیز کو بنایا جاتا ہے اگر وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے تو پھر کیا کیا جاتا ہے میں نے شاید آپ کو اس دن بھی ایک مثال سے سمجھایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کو بنایا کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرے بھلائیوں کی تعلیم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے لیکن جب کوئی گروہ اپنا کام نہیں کرتا میں نے اس دن آپ کے گھر میں پڑی گھڑی کی مثال دی ایک بیڈ سائٹ پہ آپ کے گھڑی ہے الام کلوک ہے آپ نے اس لیے رکھی اپنے بیڈ سائٹ کے اوپر آپ کو وقت بھی دے اور آپ کا الام بھی بھی اگر وہ جھٹکے اور پیچ کسنے کو بھی وہ اگر ریسپونڈ نہیں کرتی تو ہم اس فضول گھڑی کو کیا کرتے اس کو پھینک دیتے یا کباری کو دے دیتے یا گھر کے باکس روم بھی کسی کونے میں پھینک دیتے ایسے کرتے جس مقصد کے لیے میں وہ گھڑی لائی تھی اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی تو میں اس کو اپنے بیڈ سائیڈ کی زینت اور سنگھار نہیں بناوگی اس کو پھین دوگی جس مقصد کے علیہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خائر امت ان بنایا گیا تھا اگر اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرے گی آج مسلمان کئی کٹ رہے کئی پس رہے کئی گلے کٹ تے کئی آگ کی ہولیاں کئی خون کی ہولیاں کہیں دھماکے کہیں زلزلے کہیں سیلاب کہیں طوفان مسلمان ان تمام چیزوں سے دو چار ہیں اور اغیار کے رہکاشانوں پر رحمت وجہ کیا ہے ہم نے اپنا مقصد تخلیق بھولا دیا اور آج اگر معاشرے میں ہمارے سارے مسائل ہیں تو آج عمر بال معروف اور نہیں ان المنکر معاشرے برائیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو شاید کڑوا کسیلا سمجھ لیتے ہیں لیکن پی جاتے ہیں بھلائیوں کی کمی ہے دیکھتے ہیں لیکن حضم کر ان المنکر اٹھ جائے گا اس مسلم معاشرے کے اندر انتشار فساد بگاڑ اور ہر قسم کے طوفان اور زلزلے ضرور امٹ کے آئیں گے آپ نے اس حوالے سے فرمایا تم پہ لازم ہے تم پہ لازم ہے کہ جب کسی ظلم کو دیکھو ظلم کا مطلب ہوتا گناہ اور زیادتی تم پہ لازم ہے کہ جب تم کسی ظلم کو دیکھو اگر طاقت رکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے رکھو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھو اور اگر زبان سے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم دل میں ضرور محسوس کرو اور یہ ایمان کا کمزور ترین آج ہم اپنا اور اپنے معاشر کا محاس پکرتے چلے جائیں احادیث کی روشنی میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے یعنی تم اردگرد گناہ دیکھو گے حرام کاریاں دیکھو گے ظلم زیادتیاں دیکھو گے حدود اللہ ستجاوز دیکھو گے بے خیائیاں فہاشیاں اوریانیا پیک پہ دیکھو گے جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا یہ کن تم خیر امت ان کو حدیث مان کر رہی ہے ویسے تم بہترین امت ہو کو یہ گھرانہ نہیں پکڑا جائے گا ایک بستی نہیں پکڑی جائے گی پھر اس عذاب میں گھن کے ساتھ گے ہوں سب ہی پسیں گے پھر سب عذاب سے تو چار ہوں اور دیکھ رہا ہے آج دیکھ رہا ہے عام عذاب نظر آتا جہاں پہ مم دھماکہ ہوتے اس کے کوئی وجہ ہوتی کوئی سلاب میں غرق ہوتے کوئی زلزلوں میں خراب ہوتے کوئی وجہ نہیں ہوتی جنرلائز عذاب ہے اور آپ نے یہ ریالائز کیا ہوگا کہ آج جس طرح برائیاں ایسے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور برائی کو برائی کہنے والا کوئی نہیں نیکی کی کمی میں نیکی کی تاقید کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا آج سے پچیس سال پہلے کی چیزیں اتنی امڑ کے نہیں آ رہی تھی اور یاد رکھیں کہ آج سے پچیس سال پہلے تکلیفیں بھی ایسے امڑ امڑ کے نہیں آ رہی تھی عام عذاب ہے نہ بجلی نہ گیس نہ پانی نہ نرز کا نگند میں قرض کے امبارہ جو ہماری قوم پہ چڑھتے چلے جا رہی یہاں عذاب ہی تو ہے ہمارے اپنے اپنوں کو لڑتے حاکم محکوم کو محکوم حاکم کو فوج ریایہ کو اور پتہ نہیں یہاں مذاب ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے عمر بال دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے جب لوگ ظالم اور ظالم سے مراد لگتار گناہ گار ظلم زیادتی حدود اللہ سے تجاوز جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدین ہوں گے اور شرابوں میں دھت رہنے والے ان پر جاہل لا دین تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے وہ ان کو سزائیں دیں گے اور وہ لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے اور وہ ان کو روک نہیں سکیں گے وہ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیا یہ حالات نظر آتے بدترین حکمران مسلط کیے جائیں گے وہ حکمران ان کو تکلیفیں دیں گے عذیتیں دیں گے ان کو ٹارچر کریں گے لیکن وہ محکوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ حاکم تو اللہ کی طرف سے مسلط تھے قوم تڑستی رہی تڑپتی رہی بلکتی رہی سسکتی رہی ان حاکموں کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں وہ ان کی سرحدوں کے سودے کریں گے وہ ان کے مال سمیٹ کے کھا جائیں گے وہ ان کی تجارتی پالیسیز کا ستیہ ناس کر دیں گے سب کچھ بگاڑ دیں گے قوم سسکتی بچہ کیا ہے آج معاشرے میں سے امر بال معروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ نکل کیا ہے یاد رکھئے گا یہ کیا ہے یہ ایک بستی ایک معاشرے ایک ریاست کی صفائی کا نظام ہے کلینگ آپ سسٹم ہے اور یاد رکھئے گا ہمارا دین تو اتحور شطر الیمان طہارت نصف ایمان صفائی جب تک نہ ہو تب تک بندووس نظام چلا نہیں کرتا چلتا اللہ سبحانہ تعالی نے کائنات نے صفائی کا نظام نصب کیا بارش آتی گرد وغوار مٹ جات خوائی چلتی گندگیاں اڑ جاتی قصافتیں اڑ جاتی کوئی جانور کوئی کیڑا مر جات ہے حشرات علم ارز گدیں چیلیں آکھ سکیونجرز اس کو کھا جاتی ایسے ہی ہوتا ہے دیکھیں اگر حشرات علرز نہ ہو یا سکیونجرز نہ ہو تو سارے جسم جانوروں کے جو جسم اور dead bodies مرتی ہیں اس کے ویسے زمین کتنی گندی ہو جائے اللہ نے ایک automatically کائنات کے اندر زمین آسمان کے اندر صفائی کا نظام اندر ڈال دیا نا خود پر خود وہ سسٹم ورک آؤٹ کرتا رہتا ہے بارش ہوائیں طوفان ندی نالوں کا بہنا ہشرات اللرز کیونجرز یہ سب کچھ صفائی کا نظام ہے ہمارے جسم کے اندر اللہ نے صفائی کا قطعہ خوبصورت نظام رکھا دیکھیں ہمارے ناک میں ہمارے حلق میں کوئی چیز جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جانے دیتے ہیں ناک میں جائے گی چھینک آ جائے گی الحمدللہ حلق میں گئی خاسی آ جائے گی آنکھ میں گئی آنکھ آنسو وارٹ ورکز کام کریں گے اور وہ مٹھی کا باہر نکل جائے گا کٹ لگا فور ان انفیکشن سے انٹی باڈیز آئیں گی بلڈ کو کلوٹ کریں گی میرے سارے سسٹم کے اندر صفائی کا نظام کیڈنی کام کر رہی ہے ساری نجاستوں کو اور گندگیوں کو نکال رہے تو صفائی کے بغیر تو نہ یہ کائنات چلتی ہے نہ میرا جسم چلتا میرا گھر بھی نہیں چلتا بتائیں گھر چلتا صفائی کے بیچھے ایک دفعہ صفائی پھر دوسری دفعہ صفائی کبھی شانڈلیاز کی صفائی کبھی پیلمٹ کی صفائی اللہ اکبر پہلے بنا لیے پھر سجا لیے پھر دکھا لیے کچن کی صفائی گھروں کی صفائی کتنا بڑا کام ہے میرا خیال ہے یہ گھروں کی صفائی کا کام ہے اور یہ بات آج یہاں بیٹھ کر پلے سے باندھ لیجئے کہ یہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ سارے امت کے افراد کی ذمہ داری یہ قنتم خیرہ امت میں جو جو ہونے کا شامل ہونے کے بعد خوش ہو رہے نا خوش ہے نا کہ ہمیں اللہ نے بہترین امت ہر ایک کو کرنا آج ہم نے قرآن پڑھنے والوں نے اور بہت سے دینداروں اور نمازیوں پر حزگاروں نے یہ تصور اپنے گرد بنا لیا کہ یہ کام علماء دین کے کرنے کا کام یہ کچھ مبلغ ہوں گے کچھ دائی ہوں گے صرف وہ یہ کام معاشرے میں کریں گے اور وہ معاشرے کی پاکی اور طہارت کا اتمام کریں گے ایسا معاملہ نہیں یہ ہر فرد امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد نے اپنے ارد گرد جہاں شرک جہاں بدتیں جہاں سنتوں کی خلاف ورزی جہاں بے خیائی اپنے اپنے دائرے میں اپنے گھر میں اپنے لاؤنج میں اپنے ارد گرد اپنے اپنے ماتحتوں اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ہے ہر ایک کو اپنے سرکل میں یہ کام کرنا یہ صرف علماء دین کا کام نہیں ہے یہ قرآن کے یا حافظین حدیث کا کام نہیں یہ سب نے کرنے آپ نے میں ہم سب نے یہ خدمت سر انجام دینی اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں اپنے گلیوں میں اپنے کوچوں میں یا مرون بالمعروف وین حاؤنا ان المنکر کا کام کریں گے اللہ کی رسی تھمائیں گے تو یہ مسئلے کا حل ہوگا آج ہمارا تصور ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے اپنے اپنے گھر کو ساف کر لیں گے معاشرے کی صفحہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ایک تو یہ جو بے حسی کا تصور اور ایک جو سیلفشنس کا سامپ ہمیں ڈس گیا اس کی وجہ سے ہم یاد کام نہیں کرتے یاد رکھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ہو بھی نیرا اور آج ہم سب اس چیز کی وجہ سے سفر کر رہے اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں گے وہاں پہ اپنا ذکر کریں گے اور بس اپنے گھر کا نظام بدلیں گے معاشرہ جو مرضی کریں میں اپنا گھر ساف کروں مجھے بتائیں میں اپنا گھر ساف کر کے اپنی کھڑکیاں دروازے بند گھر کے اندر بیٹھ کے معاشرے سے بچ سکتی ہوں بچ رہے ہیں ہماری اولادیں بچ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے کے مرد بچ رہی ہیں آج ہماری عورتیں نہیں بچ رہے میں بس اوقات یہ مثال دے کے بات سمجھا کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بستی ہے اس میں دس گھریں گلی کے اندر وہ دسوں کے دسوں گھر اپنے گھر کو ساف کر کے کھوڑا کرکٹ گلی کے اندر دھیر لگا دیں اور سارے لوگ باہر کے کھوڑے کرکٹ کے دھیر کے اوپر جو میری گلی کے سرے کے اوپر جمع ہے جس میں حصہ بہت سونے ڈال دیا اپنا گھر ساف ہے مجھے بتائیں اس کھوڑے کرکٹ کے دھیر کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا مکھیا مچھر بہت سے بیماریاں کیا اس گھر میں نہیں جائیں جو گھر بہت ساف ہے بتائیں کچھ سالوں سے ڈنگی آیا ہوئے کیا صرف ان گھروں میں جاتا ہے وہ تو پھر عام عذاب آتا ہے نا وہ عذاب جب اللہ کی طرف سے یہ معاشرے میں گندگی کا عذاب ہے نا تو پھر وہ عذاب لے لگا کے اپنے گھروں کو معاشرے سے محصور کر کے بچا کے محفوظ کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا ہماری اولادوں کو باہر نکلنا ہے ہمارے مردوں کو باہر نکلنا ہے وہاں پہ سائن بورڈز بھی ہوں گے وہاں پہ کالج بھی ہوں گے وہاں پہ بہت کچھ ہوگا تو جب تک ہر معاشرے کا اسلامی معاشرے کا ہر فرد امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں کرے گا اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اپنے محول کی اصلاح سے یہ گندگی کے طوفان کے اثرات سے ہم پاک گھروں میں بھی بچنے میں کامیاب نہیں ہوگے اور آج یہ خلاف ورزی اور کمی اور کتاہی کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا اور میرا خیال ہم نے اصحاب سبت کا قصہ بھی پڑھا تھا حدود اللہ سے تجاوز ہونے لگا تھا اور وہ سبت والے دن مچھلیاں پکڑنے کا انڈریکٹ احتمام ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے اس میں تین گروہ بن گئتے ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے ایک وہ جو خاموش تھے کچھ نہیں کہتے تھے نہ پکڑتے تھے نہ روکتے تھے اور تیسرا گروہ وہ جو روکتا تھا اللہ نے منع کیا سبر کرو توقع کرو اس دن حرام رزق نہ کاؤ اور دوسرا گروہ ان کو ان کو ضلیل و خوار بندر بنایا گیا تھا تو کون سے دو بنے تھے کیا صرف پکڑنے والا نہیں پکڑنے والا بھی اور نہ روکنے والا بھی صرف بندر اور خنزیر بننے سے بچے کون تھے جو عمر بال معروف اور نہیں ان المنکر کرتے تھے حدیث کا وہ واقع بھی آتا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جہاز کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کو ایک جہاز پر سوار ہوکے بحری سفر پر سمندری سفر پر روانہ ہونا تھا اس جہاز کے ڈیکس تھے فلورز تھے قرآن اندازی کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا کہ اوپر والے ڈیک پر اور ریکٹ ہوا ہوتی بہت مشکل ہوتا رہ تو قرآن دازی سے یہ فیصلہ ہوا کہ اوپر والے تختے پر کون ہوگا یوں وہ جہاز آباد ہوا اور جہاز روانہ ہوا اب اس بحری سفر کے دوران جو نیچے والے لوگ تھے ان کو اپنا پانی لینے کے لیے اوپر جان جب وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے تو اس کی وجہ سے اوپر والے ان کے آنے جانے سے تنگ ہوتے تھے یہ چلے ہی رہتے ہیں پانی لینے کیلئے جس کی وجہ سے اوپر والے تنگ ہوتے تھے اس کا حل نیچے والوں نے کیا سوچا اس کا حل نیچے والوں نے یہ سوچا آج اوپر والا ماشا نیچے والے ماشے سے تنگ ہوتا تو نیچے والا ماشا جو بھوکا ہوتا پیاس ہوتا تنگ دست ہوتا وہ حل کیا سوچتا ہے کسی کا موبائل چھین تا ہے کسی کا بچہ اٹھاتا ہے کسی کے گھر میں ڈکیتی کرتا کہیں کبھا گری کا اٹھا کھولتا ایسے ہے نیچے والوں نے پھر یہ سوچا کہ اُن سمندر میں اس جہاز میں سمندر کے اندر نیچے سے سوراخ کر لیں یعنی اوپر سے پانی نہیں ملتا نیچے سوراخ کر کے پانی لے لیتے رحم صلی اللہ صلی اللہ فرمایا دیکھو اگر اوپر والے اور نیچے والے دونوں مل کے ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو وہ سارے کے سارے اس سمندر میں غرق ہو جائیں گے اور آج ہم غرق ہیں ہم ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں تھام رہے ہیں بے حیائیہ ہیں بہاشیہ اور یعنیہ ہے اسراف ہے تبزیر ہے مال لندھایا جا رہے اور ایسے لندھایا اور اڑایا جا رہے کہ مال لندھانے اور اڑانے والوں کو کوئی روکتا نہیں ہے ارے کس معاشرے میں اسراف کرتے ہو کس معاشرے میں تبزیر کرتے ہو کس معاشرے میں کوڑے دانوں میں کھانا پھینکتے ہو اور یہ یاد رکھئے گا جو برائیوں کو اور عیب کو اور گناہ کو اور اللہ کے نافرمانیوں کو دیکھتا ہے اور بس اپنی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے عبرتناک واقعہ ہے اس عبادت گزار کا ایک بستی تھی بڑی بے حیائی اور پہاشی اور اللہ کے حدود سے تجاوز میں ملفز بستی تھی لیکن اس کے اندر ایک عبادت گزار شخص تھا انتہائی عبادت گزار تھا ساری ساری رات عبادت کرتا تھا طویل قیام کرنے والا عبادت گزار تھا لیکن ارد گرد بشتی اخلاقی تنزل اور انہتات کا شکار دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر عذاب کے فرشتوں کو بھیجا کے بستی کو ملیا میٹ کر دیا جائے عذاب کے فرشتی پر پہنچے اس بستی کے اندر انہیں اس عبادت گزار شخص کو دیکھا وہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوئے کہ یا اللہ تو نے تو اس بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا لیکن اس میں تیرا ایک بڑا عبادت گزار متقی شخص بھی بیٹھا ہے بستی کو برباد کریں گے تو اس عبادت گزار کا کیا ہوگا اس کے لئے کیا حکم ہے اللہ ہمیں فہم اور تقوی عطا فرما دے اللہ اس واقعہ ہی کو یاد رکھنے کی اور اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی توفیق اطاف میرے رحمان رب نے اس طہار اور جبار رب نے اس فرشتوں کو اس وقت یہ کہا تھا اس بستی پر عذاب کا آغاز اس ہی کے گھر سے کرنا استغبر اللہ رب اس بستی پر عذاب کا آغاز اس ہی عبادت گزار کے گھر سے کرنا میری عبادت میں لگا رہتا تھا لیکن اردگرد میری معصیت اور میری نافرمانی کو دیکھ کر اس کو کچھ حیاء اور غیرت نہیں آتی تھی اللہ کے بندے اردگرد اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ویتے اور وہ سارا سارا وقت عبادت میں لگا رہتا اس کو فکر ہی نہیں تھی عمر بال معروف اور نہیں ان المنکر کے اس فریضے کی اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی قرآن کی حکامات حدیث کی تعلیمات جس رنگ میں ہمیں رنگ نہ چاہتی ہیں اللہ اس رنگ میں رنگ نے کی اپنے آپ کو توفیق اطاف فرما اللہ اللہ معاشرے میں معروف کی کمی دیکھیں تو حکمت سے اس کی دعوت دینے والے بن جائے اللہ معاشرے میں منکرات کو دیکھیں تو اللہ محبت خلوص اخلاص کی شیرینی سے اس کو روکنے والے بن جائیں اللہ حکمت سے قرآن حدیث کی تعلیم اور تبلیغ میں حصہ ڈالنے والا بنا دے اللہ اس میں خلوص اور شیرینی عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی اس دین کی دعوت میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے تن من دھن نوقات اور صلاحیتیں پیش کرنے وقف کرنے نظر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ جو ہم نے پیش کیا ہے اللہ اس میں بھرکتیں بھی عطا فرما دے اللہ اس میں بڑھ ہوتیاں عطا فرما دے اللہ ہمیں صحتیں عطا فرما ایمان عطا فرما طاقت عطا فرما قوت عطا فرما فہم افراست عطا عطا زبانوں کی روانی عطا فرما نگاخ اور دلوں کی وسطیں عطا فرما ہماری کوشش کو طاقتیں عطا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی ناکش کوشش کو قبول بھی فرما اللہ یہ کوشش جو مختلف مرحلوں پر مختلف سطح پر ہو رہی ہیں اللہ ان کو متحد بھی کر دے اور اللہ ہمیں ایک سیل روان بنا دے کفر کی کوشش اور طاقتوں کے خلاف یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے مگر ان کے بہتر افتاد نہ فرمان یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ سبحانہ تعالی نے نسخہ بتایا کہ پیچھے بتایا تھا کہ اہل کتاب تمہارے کیسے اسلام کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں اسلام کو ڈی فیم کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی تاقیہ کرتے ہیں تو اس بیک گرونڈ میں اللہ نے بتایا تھا کہ تمہارے مسائل کا حل یہ ہے اس مسائل کے حل کے لئے جماعت بناو اور یہ چار نکاتی کام کرو اب اللہ سبحانہ تعالی پھر اہل کتاب کی جو کوشش اور سرگرمی ہیں اس کے خلاف ہمیں تسلی بھی دے رہے تم اپنا یہ چار نکاتی کام کرتے رو یہ جو اہل کتاب ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بکار سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں اگر یہ تم سے نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے افغانیوں کا بگاڑ کچھ نہیں سکے اور پھر ہلکا سا ستا سکیں اور پھر آج لڑائی میں ایسی پیٹ پھیر رہے ہیں کہ وہ واقعی ان کا حال یہ کہ میں تو چھوڑتا ہوں یہ کمبل نہیں چھوڑتا وہ افغانیوں نے اب واپس جانے نہیں دیر ماملہ بلکل ایسے اللہ نے فرمایا تم یہ امر بال معروف اور نہیں ان المنکر کا کام کرتے رہو کرتے رہو گے تو وہ اہل کتاب چاہے کتنی بڑی بڑی طاقتوں میں ہوں کہ وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے ہلکہ سا تمہیں کچھ ستا لیں گے کے غزب میں گھر چکی ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہوں نے پیغمبروں کو نا حق قتل کیا یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجاب یہ پیچھے ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب کی اوپر زلط رسوائی محتاجی اور مغلوبی کیوں مسلط ہوئی تھی چار چیزیں مسلط ہوئی تھی زلط رسوائی محتاجی اور مغلوبی اور اس کی وجہ کیا تھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اللہ کی حدود سے تجابوس کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے جو قوم یہ چار کام کرے گی اس کا انجام وہ ہوگا یہی بات رودات سناتی اللہ ان چار کاموں سے بچنے اور اس گھنونے انجام سے پرہیز کرنے اور اپنے آپ کو بچانے والی خوش نصیب قوم بنا دیں مگر سارے اہل کتاب بھی اقصہ نہیں اور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں امت قو عیمت اللہ کا ایک وہی طریقہ اور وہی سنت آج پھر دہرائی جا رہی ہے جہاں اہل کتاب یہود عیسائی اور نصارہ کی لقاتار تنقید ان کی تردید ان کی کرٹیسزم ہو رہی مغدوب ہیں دوالین ہیں یہ غلط کرتے ہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غستاقی کرتے ہیں ان کی کتنی نگیشن آ رہی ان کی کتنی تنقید آ رہی لیکن میرا رب قدردان ہے اس بڑے گروہ میں ایک چھوٹا سا خیر اور سوال انصر ہے تو اللہ اس کی نشان دہی کر رہے اس کا تذکرہ کر رہے اللہ کیا ہے شاکر علیم قدردانی اللہ کی صفت ہے اتنے بڑے گندگی کے دھیر میں ایک اچھے انصر کی نشان دہی کرنا اللہ ہمیں بھی زندگی میں قدردانی کرنے والا بنا اللہ دل کی تنگیوں سے بچا کہیں بہت زیادہ گندی آتوں بہت برے اناصر اور بہت سے معاملات نے اللہ چھوٹی سی بھی خیر چھوٹی سی بھی اصلاح کی قدردانی کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت میں بھی یہ سلیقے سکھا دے اچھا جی یہ جو امت ان قائمت ان اللہ کے نزدیک حق پر جمیوی جماعت اور اللہ کے نزدیک حق پر کھڑے وہے لوگ ان کی صفات کیا ہیں ان کے دن رات کیسے ہیں اللہ اچھ پھر رنگ دکھا رہے ہیں اپنا رنگ میچ کریں کیا میرا رنگ امت ان قائمت ان سے میچ کر رہے ہیں امت ان قائمت ان کے لوگ کیا کرتے راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ کون سے ہیں یہ مغرب عشاء فجر اور تحجد گزار لوگ ہیں راتوں کو لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ اٹھ اٹھ کے اللہ کی کلام کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر خوف زدہ ہو کے شکر کے لیے استغفار کے لیے اللہ کے قرب کے لیے اللہ کی رحمت کے لیے سجدہ ریز ہوتے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اچھا راتیں تو ان کی قیام اللہ اور سجدوں میں گزرین کے دن کیسے گزرتے ہیں اور ساری رات اتنی عبادت کرلی اور اتنی استغفار کرلی چلو دن کیسے گزرتے ہیں یعمرون بالمعروف وینحونا عن المنکر ویسارعون فی الخیرات ینحونا عن المنکر بھی کرنا ہے اور یعمرون بالمعروف بھی کرنا ہے کس کام کے لیے امت قائمت میں شامل ہونے کے لیے ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں اپنے راتوں اور اپنے دنوں کی سرگرمیاں کا محاسبہ کر لیں کیا ہماری راتیں ایسے گزرتی ہیں اور کیا ہمارے دن میں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے رویے شامل ہیں اگر نہیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی سطح پر محبت اور حکمت کے ساتھ اللہ اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ یہ کونسے لوگ ہیں یہی لوگ نیک کاروں میں سے ہیں اللہ پر جانتا رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ انہوں کا بچھ مال کام دے گا نہ اولاد وہ تو آگ میں جانے والی ہیں آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے جو کچھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر تمہارے خلاف کریں گے پھر بتایا گیا ان کی سرگرمیوں سے بچنے کیلئے اللہ کی رسی کو تھامنا اللہ کی رسی کو تھامنے کیلئے جماعت بن کے عمر بالمعروف نہیں ان من کر 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 نا اب پھر اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مزید ان کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا اور دل میں پریشان کیوں نہ ہو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا کیا نہ کر نہ تم اپنی جماعت کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنانا کونسی ریلیشنشپ سے منع کیا جا رہے اہل کتاب سے موالات کا طریقہ تعلق منع کیا جا رہا ہے موالات پوری نہیں یا موالات میں سے صرف ایک انصر کا منع کیا جا رہے مسلمانوں کی لئے کیا ہے رشتہ تعلق اور ناتے مسلمان اہل کتاب کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ہندو سکھوں بدھوں سب کے ساتھ کیا کر سکتے نہیں بلکہ کریں معاملات سنیاز اور بتانت کا معاملہ کریں نہ ان سے مشاورت کریں نہ ان کو کاپی کریں اور نہ اپنی رسومات اور رنگ میں رنگ گئیں تو یہاں موالات کا ایک انصر کہ ان کے ساتھ بتانت نہ کرنا یہ بتایا گیا یہ یاد رکھے کہ یہ حکم ایک فرد کو نہیں ہے ایک معاشے کو اور پوری کی نہ شیئر کرنا اے اسلامی مملکت کے افراد اے اسلامی مملکت کے حکمرانوں تم ان کو اپنے ملیٹری سیکریٹ نہ بتانا ان کو اپنے نیوکلیس سٹریٹیجیز نہ بتانا ان کو اپنے معیشت کے اندر کے حال نہ بتانا وہ عیسائی ہیں وہ یہودی ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا کوئی قومی تم ان کو اپنے راز بتاؤ گے نا تمہارا کوئی خرابی کوئی فساد کوئی بگاڑ کا ان کو موقع ہاتھ میں لگ جائے وہ اس کو نہیں چھوڑے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے وہ ان کو پسند ہے تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہ انہیں محبوب ہے آج کل کے سینیریو میں دیکھتے جائیں آج ہمارا امریکہ جیو کرسچن لابی اور اسلامی ورلڈ بلکل اس پکچر میں فٹن ہوتی وہ تمہارے فائدے تمہیں نقصان اٹھانے سے نہیں چھوٹے تمہیں نقصان ہوتا ہے تو ان کو خوش ہوتا ہے ان کے دل کا بغض ان کے مو سے نکل پڑتا ہے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے اللہ نے فرمایا ان کے دل کا بغض ان کے مو سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے تمہیں تو مطلب صرف ان کی زبانوں کی باتیں نظر آتی ہیں لیکن یہ تو ان کے مو سے نکلا لیکن اس مو کے پیچھے جو ان کے سینوں میں ہے نا وہ پوری کی پوری سمجھا دی کہ اہل کتاب کی دوسری حکمران حکومتوں کے ساتھ اپنے راز اور بھیت شیئر کرتے پھر نہ وہ تو تمہیں نقصان پہنچا کے خوش ہوتے تمہیں نقصان ہوتے تو انہیں اچھا لگتا تمہیں فائدہ ہوتا تو ان کو برا لگتا اور اتنا ان کے موہوں سے کینہ اور بغض نکلتے اور تمہیں تو موہ کی باتیں پتا چلتی ان کے دلوں کی کینے اس سے زیادہ شدید اللہ نے وان کر دی تم ان سے محبت رکھتے ہو جا جا کہ تمہارے حکمران تمہارے پریزیڈنٹ تمہارے پرائیم منیسٹرز ان کے آستانوں کے اوپر جا جا کے حاضریاں دیتے تم ان سے محبت رکھتے ہو محبت ہی تو رکھتے ہو تو ان کے لباس بھی پہنتے ہو محبت ہی تو رکھتے ہو تو ان کے کھانے بھی کھاتے ہو ان کے برگروں کی دکانے بھی تمہارے گھروں میں چمکتی ہیں اس کے بعد تم ان کے رواج بھی اپناتے ہو ان کے تہوار بھی اپناتے ہو تم ان سے محبت رکھتے ہو حالانکہ مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے کبھی آپ نے دیکھا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی یہودی نے مسلمانوں کا انداز بات کا ہماری طرح سلام وہ کریں ہمارے انداز کو وہ اپنائیں اللہ نے وان کر دیا تم ان سے محبت رکھتے وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہم بھی تمہارے رسول اور کتاب کو مان لیتے ہیں وہ امریکان آتے ہیں تو یہاں پر بادشاہ مسجدوں میں حاضری دیتے اور چادرے سب چڑھا کے جاتے ہیں جارہ ان کو برا معلوم ہوتا اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے اللہ اکبر کیسے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی ساری سرگرمی یا ان کا state of mind بتا دیا کہ ایسے تمہارے دشمن ہیں کتنا خوف آتا ہے نا انسان کو پتا چل جائے کہ میرا اتنا خطرنات دشمن ہے لیکن رب نے ساتھی تسلی دی مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی میں نے جو تمہارا اتنا بڑا دشمن دکھا دیا اس کی اتنی گندی پلاننگ اور اس کی اتنی بڑی چالوں کے مکر کے فریب کے فراڈ کے پھندے اور جال تمہیں دکھا دیئے اچھا ٹینشن میں ویسے کوئی نہ جانا ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی وہ تو ہو رہی ہیں تدبیر کارگر اللہ نے شرط لگائی ہے نا ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بس شرط کے شرط ہے اتنا بڑا امریکن جو لابی بریٹش فلا فلا کمبائنڈ فورسز کوئی تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بس شرط کہ تم کیا کام پڑی ہے وَإِن تَصْبِرُ تم سبر کرو وَتَتَّقُ اور تم تقوی کرو لَا يُذُرُّكُم قَيْدُهُم شَيَّ پھر ان کی بڑی سے بڑی چال تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی اللہ ساتھ جو عمل کرتے ہیں اس پر احاطہ کیے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے ایک کلائمکس کی طرف اللہ سبحانہ تعالی لائے ہیں مسلمانوں کو اہل کتاب کی ساری منفی رویے ان کی سرگرمیوں کے خلاف وون کیا ہے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں اللہ نے بتا دیا ہم نے تمہیں وون کر دی اب آگے تمہارا معاملہ ہے کہ اکل کرتے ہو کی نہیں کرتے ہیں ان کے رویوں سے بچنے کا نسخہ بتا دیا کہ اللہ کی رسی کو تھامو تقویٰ کرو تمہارے مسائل کا حل ہے اور شرط لگا دی کہ دشمن بڑا گھنونہ ہے طاقت بہت زیادہ ہے چالے بہت مکر والی ہیں لیکن ریسٹ شور ریلیکس تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے بس شرط ایک ہے اگر ان کی چالوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو پھر تم دو کام کر لینا ایک صبر اور ایک تقویٰ اللہ کی عطاعت میں تمہیں جتنی بڑی تکلیف آئے اللہ کی اس نظام بنانے میں تمہیں جتنی بڑی تکلیفیں آئیں تم پہ سینکشنز لگیں تم پہ نیٹو فورسز کی یلغار ہو تم پہ جو بھی ہو اللہ کی عطاعت کو نہ چھوڑ مالی تنگیاں آئیں تم پر معشدی تنگیاں آئیں تم پر حملے کے دھمکے ہوں کچھ بھی ہوں اللہ کی عطاعت رکھنا اور تقوی ان کا نہ کرنا وہ بڑی بڑی فورسز لے آئیں وہ بڑی بڑی نیوکلئر پاور کے دھمکے دیں وہ بڑی بڑی تمہیں معاشی بہران اور معاشی کرز کے دھمکیاں دیں تم پر سینکشنز کے دھمکیاں دیں تم ان کا تقوی نہ کرنا تم خالق رازق مالک کا تقوی کرنا یہ دو طریقے اپنا اوگے سبر اور تقوی اپنا اوگے تو ان کی بڑی سے بڑی چال تمہارا کوئی نقصان کر تمہارا بال پہ بکا نہیں کر سکے اور پھر یہی سبر اور تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے رکوع سے پورے کا پورا غزوائ احد کا پیغام تکلیفیں آئیں گی آج ہمارے مسائل کی پوری کی پوری ایک نظارہ ہمیں دکھایا جائے گا اور اللہ یہ دونوں چیزوں کی افادیت سبر اور تقوی کی اہمیت بہنسیت قوم ہمیں سمجھا دے اور اللہ اس کے سمرات سمجھنے اور جانجنے کی توفیق قطاب فرما دے اللہ جعلنی وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بخمدکا نشہد ان لا الہ انتا نستخبر و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت و سلام للمرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین